موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بس بہت ہو گیا میں ہوں عرباب جہانگیل گجر پورا موٹرو وے کے قریب خاتون کے ساتھ ریپ اور دکیتی کیس کی تفتیش میں آج بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے پولس کو جائے وقوع سے خاتون کی انگوٹھی اور گھڑی مل گئی پولس کے مطابق ملزمان نے خاتون کے ایٹی ایم سے رقم نکلوانے کی بھی کوشش کی دلخراش واقعے پر عوام سیاسی و سماجی رانوما اور کئی فنکار غم و غصے کے اظہار کے ساتھ ملوث افراد کی گرفتاری اور سرعام فانسی پر لٹکانے کا مطالبہ کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ بھی سنیں جو لوگ بچوں بچیوں اور خواتین کے ساتھ ذاتیاں کر رہے ہیں وہ انسان نہیں جانور ہیں سرعام فانسی کی سزا کا قانون کے اوپر جد و جہد کرنی ہے مجھے اپنے مخالف ان کے پاس جا کے اگر مجھے پیر بھی پڑھنے پڑے اپنے قوم کی ماں بہن بیٹیوں کو سنبھالنے کے لیے قانون بنانے کے لیے تو میں پیر بھی پڑھ جاؤں گا آپ یہ سزائی دیں گے ڈر پیدا ہوگا اس کا میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں نام مرد بنانے کی سزا آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں پاس کرا کے دکھاؤں گا اس اسیمبلی میں اور میں شروع سے بات کا حامی رہا ہوں انسانی حقوق کی تنظیمیں آگیا آ جاتی ہیں میں کہتا ہوں آپ سزائے موت دیں تو سرعام جب تک نہیں دیں گے کچھ نہیں ہو سکتا درشانے عبرت بنائے ایسے لوگوں عدوزیانیب سی سی پیو لاہور کے بیان پر آپوزیشن نے استیفے کا مطالبہ کر دیا ہے مریعہ مورنگزیب نے کہا کہ سی سی پیو کو جانا ہوگا عمر شیخ کے رہتے ہوئے شفاف اور غیر جانب دارانہ تحقیقات نہیں ہو سکتی ہیں کیا کہاں انہوں نے آج یہ بھی دیکھی سی سی پیو لاہور صاحب آپ کا یہ بیان کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عورتیں محفوظ ہیں اس کی نفی کرتا ہے آج پاکستان کی گیارہ کروڑ بچیاں بیٹیاں یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ اس سی سی پیو کو نوکری سے نکالا جائے لیکن عمر شیخ نے جو نرالی منطق پیش کی تھی اس پر جب وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار سے سوال کیا گیا اور بار بار سوال کیا گیا تو وہ گول مول گھوماتے رہے تین بار ان سے سوال کیا گیا لیکن ایک بار بھی انہوں نے جواب نہ دیا تو سوال گندم جواب چنا حکومت اور پولس کے جانب سے جلد ملزمان کی گریفتاری کے دعوے کیے جا رہے ہیں شہزاد اکبر نے بھی پریس کانفرنس میں سی سی پیو لاہور کی پھرتیوں کی تعریفوں کے پل باندھے لیکن آج وزیر خانون پنجاب نے میڈیا سے جو بات چیت کی ہے وہ ان کے دعووں کے برقس ہے کہ جس میں کیس کا کوئی ثبوت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ کیس ہمارے لیے چیلنج ہے انہوں نے کیا کہا یہ بھی سنے وزیراللہ پنجاب کا کیس جلد ہونے کا دعویٰ اور وزیر خانون کے بیان میں تضاد سے کئی سوالات جنم لے رہے ہیں حکومت میں آنے سے پہلے اخلاقیات کا درس دینے والی جماعت کا کوئی وزیر کھل کر اب تک یہ کیوں نہ کہہ سکا کہ سی سی پیو لاہور عمر شیخ کو ان کے عوضے سے برطرف کیا جائے مہمانوں کا آپ سے تعریف کراتے ہیں افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں سینئر صاحب ہی ہیں مزید مہمان بھی ہمیں شامل کریں گے جلدی رانہ تنویر صاحب افرار الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے افتخار صاحب اب اس وقت جو صورتحال ہے کوئی حکومتی وزیر یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ سی سی پیو نے نامناسب بیان تو دیا یہ تو سب مان رہے ہیں لیکن انہیں ہونا چاہیے اوہ دے نہیں ہونا چاہیے کیوں ان کو آؤٹ آف دی وی جا کے سپورٹ کیا جا رہا ہے اس سی سی پیو کو جس مقصد کیلئے لائے گیا تھا وہ مقصد اور ہے میں شخص دینے کے لیے کوئی ایسی سٹریٹیجی تیگ ہی جائے کہ اس کے کارٹن تیتر بٹر ہو جائے اس کے لیڈر مختلف مقدمات میں اپنے پیشیں بھگتے رہے یہ کام ان کے ذمہیں سوپا گیا اور انہیں آتے ہی کہا کہ میں نے ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے تیاری کر لیا ہے میں نے ایک ایسا چکوات کریگوا دیا ہے اور کل شہداد اکباس صاحب نے کہا کہ بہت جلد ایک ایسے قتل کا سراغ مل جائے گا جس کا سراغ نہیں مل رہا تھا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہ قتل کون سا تھا اور کس کا سراغ تھا یہ انقریب آپ کو تفصیل مل جائے گی کہ وہ قتل کس علاقے کا ہے کن لوگوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے اور اس علاقے کی اہمیت کیا یہ وقت آپ کو بتائے گا اب دیکھیں جو رویہ سی سی پیو کا تھا خواتین کے بارے میں خواتین کے حوالے سے وہ ناقابل پرداشت صحیح ایک عورت جس کے ساتھ ریپ ہوا اس کی بات ہی نہیں کی گئی بلکہ سمجھنا دیا گیا کہ وہ گھر سے نکلی کیوں راچوں کیوں نکلی پیٹرول کیوں نہیں تھا بچوں کو ساتھ کیوں لیا یہ رستہ کیوں لیا یہ سی سی پیو کا کام ہے سی سی پیو نے یہ نہیں بتایا کہ کیا ہوا کس کو گرفتار کر رہے ہیں سٹیٹریجی کیا ہوگی ماضی میں وہاں پر کیا ہوا کس کی ڈیوٹی تھی کون پولیس تھی جس کی ذنواری تھی وہاں پر جو ٹیلی فون نمبرز دیئے گئے ہیں وہ نمبرز کو استعمال کیا گیا نہیں کیا گیا اگر کیا گیا تو ان کی ریکارڈنگ کیا کہتی ہے یہ کام تھا سی سی پیو اس نے یہ نہیں کیا اور اس کے ساتھی اور دوست جس میں ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ موجود ٹرولرز بھی شامل ہیں وہ آج شان گیتا کس بات کی کوشش کرتے رہے کہ اس پورے مقدمے کو اکھار کے رکھتے ہیں اور کہیں کہ یہ مقدمہ تو سی سی پیو کے خلاف اور آئی جی کی تیناتی کے خلاف ایک ڈرمہ ہے اب مجھے بتائیں کہ جو بات آپ نے مجھے بتائی ہے کہ وہاں پہ جو وقوع ہوا وہاں سے جو چیزیں براموز ہوئیں وہ کس کی ہیں خاتون کی سوال ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہم اتنے بیباس ہو گئے ہیں کہ ہم گھنڈوں کے حوالے کر دیا جائیں اور ان گھنڈوں کو پرٹیکٹ کرنے کے لیے پولیس اختران کہانیاں گھرنی شروع کر دیں اور ایسی بنیاد بنائیں جس بنیاد کے اوپر بعد میں افثانہ بنایا جائے اور افثانے میں یہ شامل کیا جائے کہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے یہ سیاسی طور پر کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے حدود کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس پر بھی مظر آپ سے جانتے ہیں پولیس کے رویہ پر بات کرتا ہوں پولیس کا مجموعی رویہ ہے کہ ہمارے دائر اختیار میں نہیں آتا خاتون نے کال کی موٹروے پولیس کو انہوں نے کہا یہ جگہ ہمارے دائر اختیار میں نہیں ہے تو ان کو فوری طور پر جس کے دائر اختیار میں یہ جگہ آتی ہے موٹروے پولیس کو اس کو انفارم کرنا چاہیے تھا اور خاتون کی مدد کے لیے کسی کو بھیجنا چاہیے تھا کس طرح کا ایک غیر ذمہ دارہ نہ غیر سنجیدہ رویہ ہے اس رویہ اس رویہ کا جواب بھائی میں نے تو نہیں دینا اس آدمی نے دینا جو اس کی بات کا جواب دینے کو تیار ہی نہیں ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کے وفاق کا ایک نمائندہ کھڑا ہے اس کی پریس کانفرنس میں اس کی مدد کر رہا ہے اس کو ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ ساری کہانیاں جو ہیں یہ جو کچھ بھی ٹویٹر پہ آ رہا ہے جو یہ سوشل میڈیا نے شور مجھایا ہوا ہے یہ تو کسی سیاسی پارٹی کے کہنے پہ کر رہے ہیں یہ تھا ہے وہ یہاں اب شرم آنے چاہیے ان لوگوں کو جن کو وہاں سے کچھ چیزیں برامو دیں ہیں اور اگر انسان کے یہ بچے ہوتے تو یہ ملزموں کو پکڑنے کی صرائیت اگر ان کے پاس نہیں ہے then he should resign and go اور ان لوگوں کو یہ تفتیش دی جائے جن کے پاس ملزمان کو گرفتار کرنے کی صرائیت ہے کیا مقامی تمام جتنے دہاتے ان کی ناکہ بندی نہیں کی جا سکتی تھی ان سب تک ڈین اے نہیں لیا جا سکتا تھا کس چیزیں ان کو رکا تھا ان کی سیاست نے تو تباہ کر رہی ہے یہ اس پر سیاسی کھیل کرنا چاہ رہے تھے اور یہ تمام کے تمام الزام پاکستان مسلم لیگ نواز اور ان کے لوگوں پر ڈالنا چاہ رہے تھے یہ ان کا پیدا کردہ کھیل ہے خدا کا خوف کرے یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ دہات نہیں ہے یہ حکومت تو اداروں کو بائے اختیار بنانے آئی تھی اداروں میں اصلاحات کرنے آئی تھی آئی جی موٹروے پولیس کلیم امام جب گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا یہ موٹروے چھ ماہ پہلے اس کا آغاز ہوا اسی وقت ان کی پوسٹنگ بھی ہوئی تھی آئی جی موٹروے کی حیثیت سے ابھی تک وہاں پر ڈپلائی کرنے کے لیے وہ سپاہیوں کو ہائر ہی نہیں کر سکے ان کو آن بورڈ ہی نہیں لے سکے چھ ماہ ایک جگہ کو ہو گئے اس کا آغاز ہوئے افتتہ ہوئے اور چھ ماہ بعد بھی وہاں پر پولیس کی نفری موجود ہی نہ ہو کس طرح کا نظام ہے پھر کیسے چلے گا یہ پنجاب میں اور پاکستان میں نظام یہ نظام کی تباہی وہ کر گیا نا شبازریہ کر گیا نا وہ جمدہ ہے اسے نظام رہنے نہیں دیا چھ مہنے ہو گئے ہیں یہ بھی اسی کے گلے میں ڈال دیں نا اس کے اوپر ایک اور مقدمہ بنا دیں کہ یہ دھانچہ ہی ہو خراب کر گیا اسے پہلے یہ دھانچہ وہ چلا رہے تھا نا موٹر میں چل رہی تھی یہ رنگ روڈ چل رہی تھی نہیں چل رہی تھی یہ خدا کا خوف کرے بعد آ جائے میرے ایک منٹ دوست مجھے بات کہنے دو جو بڑی امپورٹنٹ ہے پاٹ گئے میرے دوست کہ سیاست کو بس کر دیں اب دو سال گزر گئے ہر ادارہ نظری کا شکار ہے ادارے تباہ ہو رہے ہیں اداروں میں کام کرنے والوں کو یقین نہیں ہے کہ آنے والی کل وہ اس عوضے پر فائز ہوں گے یا نہیں ہوں گے کوئی گارنٹی نہیں ہے جوب کی کوئی شامدی لوگوں کو لا کے بھرتی کیا جا رہا ہے ان کو اہم عدوں پر فائز کیا جا رہا ہے تو پھر نتیجہ یہ ہی ہوگا سابتا آئی جی جو گیا پر سنچات اس کا لیٹر موجود ہے آج کے خوارات میں تو اس نے خط پکھا کہ جنار مجھے یہاں پر اس نفری چاہیے جلائی کے مہینے میں اسے غالب انخلق سوال ہے یہ کیا ہو گیا رہے دیکھو دوست میں بڑا کلیر ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے بعد اس کی پروٹیکشن اور حفاظت کی ذمہ داری ریاست پہ ہے اور جو میں ریاست کی بات کرتا ہوں تو وہ ریاستی اداریں ہیں جو میں ریاستی اداروں کی بات کرتا ہوں تو اس میں پولیس ہے اس میں ملٹری ہے اس میں تمام انٹریالیجنس آداریں ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ میری زندگی کی پروٹیکشن کریں اور اگر یہ نہیں کر پا رہے تو پھر ان کو سوچنے چاہیے کہ یہ پر نوکریں کیوں کر رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں افتقار صاحب ابھی جب آپ شہباز شریف صاحب کا آپ نے ذکر کیا دوہزار سولہ میں میں آپ کو بتاؤں پنجاب میں ریپ کے چارہزار اکسو انتالیس واقعات ہوئے دوہزار سترہ میں تین ہزار چارسو پینتالیس واقعات ہوئے دوہزار اٹھارہ میں دوہزار نو سو سنتیس واقعات ہوئے اگر وہ اپنے دور میں پولیس کے نظام میں اصلاحات لاتے کوئی ایسی قانون سازی ہوتی پچھلے دور حکومت میں کہ اس کی کوئی سزا عبرتناک تجویز ہوتی تو شاید یہ ایسے واقعات نہیں ہو رہے ہوتے اس دور میں تو ہزاروں میں یہ واقعات ہوتے رہیں پاکستان نے 93 اور 94 میں اس کے بارے میں بڑا کلیر لکھا دیا کہ ایسی جو پبلک کھینگنگ وغیرہ یہ نہیں ہو دوسری بات ہے کہ ہم نے بہت سارے بینل قومی مواجدوں پر جقصت کیا ہوئے وہ بھی ہمارے رستے میں رکاون ہیں ایک بہت اچھی تجویز آج آئی ہے اس سزائے موت دینے سے پیچھے پیچھے وہ جو اپنا جس کی بنا پر مرد اس حرکت کا مرتقب ہوتا ہے اگر اس کو اس طاقت سے محروم کر دیا جائے تو نہ تو یہ سزائے موت ہوگی اور نہ ہی یہ کسی قسم کے انٹرنیشنل رولز کی وائلیشن ہوگی ایک دوسری بات آپ نے کہا کہ کچھ بھی نہیں کیا جو یہ ڈین اے ٹیسٹ کے جو ڈیموٹری ہے غالباً اس خطے کی سب سے بڑی اچھی ڈیموٹری ہے یہ اسی دور میں بنی ہے اب آئیے جو اصل بات ہے کہ وہ ہے کہ کیا پولیس ریفارم سے ہوئیں جوابیں نہیں ہوئیں اور سوال ہے کہ کیا ہونی چاہیئیں بلکو ہونی چاہیئیں اب پولیس ریفارم کرنے سے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے وہ ہے ڈیسنٹرلیزیشن اپار اگر آپ ساری پاور آئی جی کے پاس سکتے ہیں جو لاہور میں بیٹھتا ہے اور اس کے پاس اتنا بڑا صوبہ ہے تو یہ مسائل پردہ کرے گا اور یہ مسائل پردہ ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں جیسے جیسے دیسنٹرلیزیشن اپار کریں گے اور اقتدار منتخب نمائندوں پر جاہرتا ہے اور ان کے پاس یہ پولیسنگ اگر ہو تو اس میں بہت بہتری ہوگی ہر چیز اپنی میں ایک تبدیلی آئے گی کیونکہ ایک علاقہ ہے وہاں پہ تھانے دار کو میں جانتا ہوں گا وہ تھانے دار مجھے جانتا ہوگا ہم وہاں کے مجرموں کو جانتے ہوں گے ہم وہاں کے بدمارشوں کو جانتے ہوں گے ہم وہاں کے اچھے لوگوں کو جانتے ہوں گے تو ہمیں فیصلے کرنے بھی بھی آسانی ہوگی ایک صرف کہ پولیس ریفارم کی ضرورت ہے دوسری طرف بھی سنٹرلیزیشن پاور کی ضرورت ہے اور اس میں جو پولیس کی پاور ہے جو پولیس کی نگرانی کا عمل ہے یہ بھی عوام کے منتخب نمائندوں کو اگر نیچلی صورتہ پر دے جائے تو شاید اگلے دس سال میں ہم ویسا نظام بنانے میں کامیاب ہو جائے جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں جو یہاں پاکستان سے جب باہر جاتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں بریٹیلیٹی وہاں بھی ہے شکاگو میں بھی قتل ہوتے ہیں اور شاید جتنی آپ نے مجھے فکر بتائی اس سے زیادہ قتل ہوتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پہ ایک تو ہیں انصاف بہت جلدی ملتا ہے اور وہاں پہ جو جسس سسن کو چلانے مرے ادارے ہیں ان میں کانٹینیوٹی بہت زیادہ ہے اور ان میں ججز جو ہیں جو سپریم کورٹ کی ججز ہیں وہ تو کافی تاہیات ججز رکھے جاتے ہیں اس کا مطلب پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا مجھسٹریٹ ہمارا سیسن ججز ہمارے سیول ججز اور ہمارے ہائی کورٹ ہمارے سپریم کورٹ کی ججز ہیں ان کی کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کیا ان کو جو بڑھتی ہے اس کا طریقہ کار ہم بدلے یہ پولیس ریفارم ہو کیوں نہیں پا رہی وہ ہماری ہے پروسیکیوشن ہمیں اپنی پروسیکیوشن میں بہت بنیادی تبدیلیاں کرنے ہیں مثل ڈی اے نی کا ٹیسٹ تو ہے لیکن مجھے یقین ہے اور میں صاف کہتا ہوں کہ دیہاتی علاقے ہیں جو وہاں پر تھانے چھوٹے تھانے ہیں دی اے علاقوں میں وہاں کے کسی بھی پولیس افسر کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ڈی اے نی کیسے کولک کرنا ہے اور کیسے اس ڈی اے نی کا پر استعمال کرنا ہے ان کی ٹریننگ ہی بھی ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں جہاں شہباز نے یہ کام کیا کہ اس نے کوئی بیٹری کی موٹر بیس کے اوپر اور اس کے اوپر ان سرکوں کے اوپر وہاں پر یہ بات آپ نے درست ہے کہ بہت سا کام اس کو کرنا تھا جو انہوں نے نہیں کیا ہو یہ ہونا چاہیے اس پر دو مسائلہ نہیں ہو میرے لیے شہباز ہو یا یہ بزدار ہو میرے لیے تب بھی میٹر کرتے ہیں جو مجھے وہ بہتر انصاف دیں گے سے اس کی تحریف کروں گا جو مجھے بہتر ہیلتھ فیسیلیٹی دے گا ہیلتھ فیسیلیٹی کے حوالے سے میں اس کی تحریف کروں گا ہر چیز کے اپنے نمبرز ہیں صرف ایک کام کرنے سے سارے نمبرز نہ ملتے ہیں نہ دیے جاتے ہیں بلکل صحیح چلیں افرقہ صاحب آپ کی طرف میں واپس آتا ہوں اپرار اولک صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں جب واقعہ پیش آیا ہر اس کے بعد سی سی پیو کے بیان نے جیسے اس واقعے پر جلتی پر تیل کا کام کر دیا اس کے بعد جب سی سی پیو کی تائیناتی سے متعلق ان کو ہٹانے سے متعلق سوال کسی بھی حکومتی وزیر سے کسی تحریف انصاف کے رانوما سے پوچھا جاتا ہے وہ اس کو نامناسب تو قرار دیتے ہیں لیکن ان کو ہٹانا چاہیے یہ کوئی کھل کر نہیں کہہ پا رہا کیا مجھا ہے اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جی انتہائی دل خراش واقعہ ہے اور اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو سب انسانوں کے لیے بھرابر ہے اور انتہائی تکلیف دے بات ہے سی سی پیو کا جو بیان تھا ایڈونٹوں نے کس ذہن سے کیا سوچ کے اس وقت بات کر دی ہے میں سوالوں کے ان شروع کے دلوں میں یہ ہوتی ہے بات جب بعد میں انسان کرتا ہے کہ ہمیں ڈیپنیٹی ہم سب کو خیال رکھنا پڑتا ہے لیکن کسی کو امرجنسی بھی ہو سکتی ہے جانے کے لیے فوری طور پر نکلنا پڑ سکتا ہے کسی کو بھی تو یہ کہنا کوئی اتنا اچھا مناسب نہیں ہو مجھے بھی لگا کہ انہوں نے کہا دیا کہ ان کو نکلنا نجھے اتھرات کو کسی کو بھی کسی وقت امرجنسی میں جانا پڑ سکتا ہے شاعرہ ہے جو ہے بہرحال سیف ہونا چاہے اور یہ اداروں کی ذمہ داری لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس طرح کی معاملات کو ہمیں سائز نہیں کرنا چاہیں گے اور حکومت کا جہاں تک تعلق ہو جاتا ہے ان کا ایک بڑا ویجن اور ایک ضرور دیکھنی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے اب جس آفیسر کو یہ ہی نہیں پتا کہ اسے کس وقت کیا بیان دینا ہے اس کو اتنی بڑی پوسٹ پر ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے جس کو بیسیجن لینا ہے عثمان بزار صاحب کل ان سے تین بار یہ سوال کیا گیا انہوں نے ایک بار بھی جواب نہیں دیا کوئی رائے کوئی مشورہ عثمان بزار صاحب کے لیے کہ وہ ایسے آفیسر کو رکھیں نہیں رکھیں آپ کی طرف سے میری بات کرنا مناسب نہیں ہے اس حوالے سے لیکن مجھے ان کا جواب کوئی اتنا اچھا نہیں لگا میں سمجھتا ہوں غیر مناسب اور ایسے ٹائم پہ تھا وہ کہ تکلیف نہیں لگا اب یہ جو پروفیشنلز ہیں اس لحاظ سے ابراہ صاحب کیوں مناسب نہیں آپ کا بات کرنا ایک صرف سیاسی رانوما نہیں ہے ایک سماجی رانوما بھی ہے ایک سماجی رانوما کا کام ہوتا ہے انسانوں کی فلاہ کے لیے کام کرنا انسانیت کے لیے سوچنا ایک عام انسان کی احسیت سے کیا سمجھتے ہیں آپ وہ اپنے عوضے پر رہے ہیں یا ان کو ہٹا دینا چاہیے ایک بات ہے مجھے میں ان کو جانتا نہیں ہوں کہ وہ کیسے شخص ہیں ہو سکتا بہت ہی زبردک کمال شخص ہو یہ بات انہوں نے اسی خاص موڈ ایسے طریقے سے کہہ دی ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بہت برے آدمی ہوں اور خطرناک آدمی ہوں اور وہ اسی طرح کی سوچ رکھتے ہوں ایسا یہ بیان سے ایسا ہے میں ان کو جانتا نہیں ہوں کسی کے بارے میں کوریٹر میں رائے کام کرتے ہیں اسی طرح بیان دے دینا کہ اس کو فرل خاصی دے دو نکال دو یہ بھی مناسب نہیں ہے یا اس کو رکھ لو یہ ٹونک ہے یہ تو پھر میں سمجھتا ہوں کیونکہ جو کنسرنڈ لوگ ہیں ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان کو اس کے اوپر دینا چاہیے اس کے اوپر ایک سیاست ضرور ہو سکتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں تحمل کو ملوز خاطر بھی ضرور رکھنا چاہیے ایک دل خراش واقعہ ہے اور اس کو مختلف طریقے سے اٹھایا جاتا ہے اور یہ واقعات پوری دنیا میں ہیں انڈیا میں ہم سے سینکنوں گناہ زیادہ ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم ایک واقعہ ہوا ہے اور اس کو نظر اگلاز کر دیں میڈیا کا اور جن سے بڑا مصبت رہا ہے اس طرح کا واقعہ کو اٹھا کر اور آپ کو سینسٹائز کر اس کے بڑے فائدے ہیں کہ عوام آپ سوچ سمجھ کے باہر نکلیں گے ادارے زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گے سب کو پتا ہوگا ہماری پوچھ ہو سکتا ہے میڈیا بھی معاملے کو اٹھا کر تب لوگ ایفیشنٹ ہو جائیں گے اس ساری ایکسس ٹاویز میں مجھے یہ ایک مسئلہ ضرور نظر آتا ہے تاہم انتظرہ کے ٹیکنیکل نویت لیکن مراد صاحب اگر دو سال پہلے آپ کو میں لے جاؤں تحریک انصاف کی حکومت جب نہیں آئی تھی تو ایسا لگتا تھا جب تحریک انصاف کی حکومت آئے گی تو سڑکیں بلکل محفوظ ہو جائیں گی لوگ بلکل بے فکر ہو کر سڑکوں پر گھومیں گے پولیس اصلاحات کرنی تھی پولیس کے نظام میں وہ اصلاحات کدھر ہیں کب ان کا آغاز ہوگا کب ان پر ایمپلیمنٹ ہوگا کب یہاں سڑکوں پر لوگ ذہنی سکون کے ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ بے خوف و خطر سفر کر سکیں گے وہ دور کبھی آئے گا ایک بڑی اچھی بات کہنا تھا کہ ہم پولیس ریفارمز کریں گے آپ میری بات یقین کریں میری بات کا کہ جتنی ریفارمز اس دور میں ابھی تک ہو چکی ہے یعنی سب سے پہلا کام کیا تھا کہ پولیٹیکل انفلوینس جو ہے پولیس کے اوپر وہ ختم ہو جائے ماضی میں پولیس کو اپنی کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کو چھترول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ چیز ٹوٹلی ختم ہو گئی ہے اب اس کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے کچھ پولیس افتران جائے ہیں اس کے اوپر وہ حاوی ہو گئے ہیں آپ تو سنیاں اجنگلیاں دیوئے کچھ جو ہے اس کے اندر آور ہوئے ابراہر صاحب ذرا رکیے کہ افتغان صاحب آپ کی مسکرات بڑی معنی خیز ہے کیا مطلب ہے یہ بھی سمجھا دیں ابراہر میرا دوست ہے میں ابراہر کو کیا کہوں ابراہر اپنی پارٹی کی لائن پر بات کر رہا ہے میں کچھ بھی نہیں کہا تھا اس کے لفظ چھترول پر مجھے ارضی آئی جیسے کہ چھترول ختم ہو گئی ہے تو ابھی چھترول کی کافی تصویر چلتی رہتی ہیں ہر روز سوشل میڈیا پر چھترول کی لوگوں کو مارنے کی لوگوں کو پولیس مقابلے میں مارنے کی یہ میڈیا پر میں دونوں باتیں کیا ہے کوئی ذاتی حیثیت میں اگر کوئی کرے تو اس کی پارٹی ذمہ دار نہیں ہے ہمارا فرض یہ تھا کہ پولیٹکل انفلونس ختم کریں اب اگر ذاتی حیثیت میں کسی کے ساتھ کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کا ذمہ دار کوئی سیاسی شخص نہیں ہو سکتا کیونکہ سیاست والوں دانوں کی تو آپ کوئی مان ہی نہیں رہا نہ ڈپٹی کمیشنر مانتا ہے نہ پولیس والا مانتا ہے تو وہ تو اپنے طور کے اندر ان کو امپاور کرنے کی کوشش کی ہے اب وہ زیادہ امپاور ہو جائیں اور ایبسلوٹ پاور میں آکے منرونی کرے تو اس کی ذمہ دار میں سمجھا سیاست دانوں کو ٹھرانہ مناسب نہیں ہے بہرحال ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے لیکن اس معاملے کو پولیٹسائز نہیں کرنا چاہیے یہ بھی میں ساتھ ساتھ ضرور کہو گا کہ جو بھلادی جب امپاکٹ تھا نا کہ کیاست کو پولیس میں سے باہر نکالے اس پہ درامت ضرور کیا گیا ہے پولیس کو پولیس کو ڈی پولیٹسائز کر دی آپ ہی کہہ رہے ہیں تو پھر دو روز پہلے شویب جی جی کہیے گا کیا کہنا چاہتا ہے آپ لوگ ایسے پریشان ہو رہے ہیں ابھی آپ نے ہندوستان کی بات بتائی آپ کو پتہ ہندوستان میں جس لڑکی کو ریپ کیا گیا بچ میں اس کے تمام مرزمان کو صدای موت تیزی سے دی گئی کیسے ایویڈنس کو کلیکٹ کیا گیا ایویڈنس کو کلیکٹ کر کے کیسے اپنا اپنا عدالت کے اندر اور اس پہ ایک لڑکا وہ ان میں کم تھا اور اس کی پٹیشن یہ تھے کہ یہ کا عمر کا کم ہے اس کا صدای موت نہ لی جائے تو آپ دیکھیں اس قسم کے جو مقدمات ہیں اور اس قسم کے واقعات ہیں یہ ایکسٹرا ایفورٹ چاہتے ہیں دیکھیں گے سی سی پیو یہ کہے سی سی پیو کا پہلا بیان یہی اگر ہو کہ وہ یہ سوال پازہ کر دے کہ وہ اونر گھر سے کیوں نکلی وہ رات کو کیوں گئی بچوں کو لے کے کیوں گئی اس کو کیوں نہیں پڑھنا تھا کہ اس کا پیٹرول ختم ہو جائے گا اور کیوں اس نے رسطہ جی ٹی روڑکا نہیں لیا اب مجھے عمران ایمانداری سے بتاؤ کہ یہ سوال خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ ہم میں سے کسی کی بین کے ساتھ ہوئے ہوتے ہیں یا بھابی کے ساتھ ہوتے ہیں یا بیوی کے ساتھ ہوتے ہیں تو کیا ہم یہ سوال ٹوالٹ کر لیتے ہیں تو مجھے میں ٹوالٹ نہ کرتا کہ آپ کو جا کے آپ کی بات ہے اگر پٹرول ختم ہو گیا تھا پٹرول ختم نہیں ہو سکتا تھا ٹائر پنکچر ہو سکتا تھا اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوئی ایمرجنسی ہو سکتی تھی کسی کو بھی جانا پڑ سکتا ہے کہیں پہ بچوں کے ساتھ تو یہ انتہائی غیر مناسب وقت تھا یہ بات کرنے کا اگرچہ بات اس حوالے سے درست تھی کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور آئندہ احتیاط کریں لیکن فوری طور پر اس واقعہ کے بعد اس کا ذکر کرنا اور ایک ایسے پولیس افسر کو جن کا کام یہ ہے کہ ہمیں وقت پہ چھیک ہے آپ بھی اس بیان کو نامناسب کہہ رہے ہیں لیکن ہٹانا چاہیے نہیں ہٹانا چاہیے اس بارے میں کوئی واضح موقع نہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک واپس آتے ہیں امرار صاحب افرخار صاحب آپ ساتھ ہی ہیں بریک کے بعد اس پر مزید بات کرتے ہیں پروگرام ایک بھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور پاکستانی خاتون سائیکلس سمر خان کے ساتھ بھی اسلام آباد کی سڑک پر مبینہ طور پر جن سے ہرہ سانی کا واقعہ پیش آیا سمر نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا کہ وہ اسلام آباد کی سڑکوں پر سائیکلنگ کر رہی تھی کہ ایک شخص نے ان سے بدتمیزی کی اور غیر مناسب انداز میں ان کو چھوا انہوں نے سائیکل پر اس شخص کا پیچھا کرنے کی کوشش بھی کی مگر وہ فرار ہو گیا وفاقی دارالحکومت جس کو عام طور پر ملک کا سب سے محفوظ شہر سمجھا جاتا ہے وہاں بھی اب یہ درانداز دندناتے پھر رہے ہیں عبرالولک صاحب اور افتخار احمد سامائے ساتھی موجود ہیں تو افتخار صاحب جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے جب کوئی خاتون خود جا کر رپورٹ کرتی ہیں تو وہ نظر میں آتا ہے نہیں تو وہ پولس تو اس پر کان بھی نہیں دھرتی یہ سیکیروٹی ہمارے وفاقی دارالحکومت کی پنجاب کی یہ کس طرح سے درست ہوگی یا معاملات کس طرح سے صدریں گے معاملات تو صدار نے ہے پی ٹی آئی نے اب پی ٹی آئی کے پاس کافی تجربہ ہے اور اتنے سال کی ان کی جدوجہد ہے کافی لمبی سیاسی انہوں نے فائٹ کی ہے اور انہوں نے ہمیں یقین دلایا تھا جیسے یہ اکسدار میں آئیں گے تو یہ تیار ہیں پاکستان کے اندر بنیادی تبدیلیں لانے میں تو پہلے انہوں نے کہا کہ افضل میں تبدیلیاں اس نے نہیں آرہی کہ وہ دو چور خاندان ہیں ان چور خاندانوں کی وجہ سے تبدیلیاں ہم نہیں لاپا رہے ان چور خاندانوں کی خلاف سے انہوں نے مقدمات بنائے ہیں نیاب سے چیزیں ہیں اور بہت سری چیزیں کر رہے ہیں اور خاص طور پر پرائمیسٹر ہاؤس میں ایک ملاہ اہم سارا کی جو ہے وہ سارا دن اسی کام میں مسئل کرتا ہے تو پچیس سنبر تو میں ان کو دیتا ہوں ان دو خاندانوں کو پیچھا کرنے کے اب جو سیونٹی پائیف نمبر کا پرچہ باقی رہ گیا ہے وہ تو انہوں نے پورا کرنے ہیں ہر بات میں یہ کہنا کہ مالی میں ہو گیا پاکستان طریقہ انصاف آپ کہنے ہیں کہ اس کی ذمہ دار ہے رانہ تنویر صاحب نون لکھ کے رانو ماہ بھی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں پروگرام میں رانہ صاحب مریم عورنگ زیب صاحبہ ایکی پیو کو جانا ہوگا حکومت اس موڈ میں میں دکھائی نہیں دے رہی کہ وہ اس کو ان کو تبدیل کرے کیا کریں گے آپ لوگ کہ یہ تبدیل نہیں کرتے ان کو دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے ہم تو ایک موڈلی یا پرفیشنلی باق کرتے ہیں کہ یہ جو اس کا اپیسوڈ ہوئے ہیں تو آتے ہی ٹی سی پیو کے پہلے تو اپنے سینئر کے ساتھ باس کے ساتھ جو کمانڈر تھا اس فورس کا ڈسٹیپلنٹ فورس ہے آئی جی کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کو زیادہ پتا ہوگا کس طرح اس نے سٹیچ کی کس طرح لوگوں کو کہا گیا کہ میں نے دور کو کیا کرنا ہے اور آئی جی کیا ہے تو اس کے بعد یہ دوسرا اپیسوڈ ہوا وہ بیٹ بیٹ میں تو جو بھی ہوتا رہا ہوتا رہا ابھی جو یہ واقعہ ہوئے ہیں یہ دل ہلا دینے والی بات کوئی اتنا شوق میں مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ سون کے کس طرح بننا کہ یہاں سے رہے سکت ہونی چاہیے اور کل پھر جو ہیں ان کو بہت لوگوں نے مثال بنانا چاہیے لیکن اس نے تو بہت ہی اٹھی کار دی میں نے خوص ہونا ہے کچھ پانچ چیک پر اچھا کھڑے گا کہ وہ اس وقت رہا تو کہی کیوں وہ جی ٹی روڈ دے وہ ایسٹر بائی پاس ہے وہاں سے کالا شکر کو جی ٹی روڈ پھر بعد میں انہوں نے وضاحت کی کہ میں کوئی کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا کہے کچھ اور گیا نہیں وہ کہنا تو ہر دفعہ اس نے تو آئی جی کو مجھے تو کوئی سمجھ جاتی تو ہمارا تو یہی ہے کہ کیسا ارسپونسپل بندہ وہ اس کو ایسے عورتے پر بٹھا جنا جو بڑے ہی اہم اور سینسٹیب ہوتا ہے لاہور کا سی سی پیو اس بڑی ایک ایمپورٹنٹ سینسٹیب پوسٹ کہ لاہور ریزے آپ کو پتا ہے کہ لاہور پنجاب کا جنسٹیب نے پاکستان کا جنسٹیب تو یہاں بھی اگر آپ کو اس قسم کیا پتا ہے جو غیر زمدہ رانہ اور غیر سنجیتا ہوں ان کے وزراء نے کہا ہے کیابلنٹ نے کہا ہے میں نے خود سنا ہے بے شمار وزراء نے کہ وہ غیر سنجیتا بلکل یہ کافی وزراء نے فواہ چودی صاحب نے فیصل وارڈا صاحب نے خود ابراہ صاحب بھی کہا رہے ہیں جی رانہ تنویر صاحب تو اب ظاہر ہے حکومتی وزراء حکومتی پارٹی کے عرقین مضمت تو کر رہے ہیں ان کے اس بیان کی نامناسب بھی قرار دے رہے ہیں لیکن ان کو ہٹانے سے ہچکچاہ کیوں رہے ہیں کیا وجہ سمجھا رہی ہے آپ کو پانچوہ آئی جی ہے دو سال میں بدلا صالحہ دے رہے ہیں چھے بدلے تھے فلانے وہ پانچ سال میں بدلے ہوں گے دس سال میں بدلے ہوں گے تنیور تیکھیں تین سال دو دو سال 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 تو یہ باتیں یہاں تو سیکٹریز انہوں نے ڈی سی بدلے ہیں یہ تو ایسے بدلتے ہیں دس ہارٹ ہوئی ہوئی ہے اس وقت پوری سامیہ صحیح چلیں اب اس کا جواب عبراد ورد صاحب سے لیتا ہے عبراد صاحب یہ دو سال میں پانچ آئی جیز تبدیل ہو گئے پولیس اگر ڈی پولیٹی سائز نہیں ہے یہ بھرتیاں میرٹ پر ہو رہی ہیں تو کیا یہ پانچ آئی جیز پرفارم نہیں کر سکے کیا پنجاب کے وزیراعالہ کی ڈیمانڈز بہت زیادہ ہیں وہ کیا پرفارمنس آتے ہیں آئی جیز سے جو وہ پوری نہیں کر پاتے پھر ان کو چینج کرنا پڑتا ہے دیکھیں وزیراعالہ صاحب کا جو بینچ مارک ہے نا وہ کافی ہائے ہے ان کو پتا ہے کہ پنجاب کے اندر پولیس جو ہے پولیٹی سائز رہی ہے بڑے لمبے عرصے ساتھ تک کے لیے اور یہ جڑوں میں سے نکالنا پڑے گا وہ پرانا جو ٹرینڈ ہے نا پولیس کے زور پر سیاست کرنا اور مار پٹائی اور وہ دیگر آپ نے دیکھا سانے ہاں مارڈل ٹاؤن آپ نے دیگر یہ بڑے بڑے یہ تو واقعہ چھوٹا چلو ایک آدھ واقعہ ہوا جس کو ہم کھلا دیتے ہیں بڑا جس میں پولیس نے تشدد کر کے گولیاں مار کے پریٹننٹ ومن کو ان بچوں کو ان واریش لوگوں کو داڑی سے پکڑ کر گسیٹ گسیٹ کر مارا چیف ایک ایزیکٹیو کے کہنے پہ اصل پولیس گردی والا دوانہ ختم کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے کوشش کیا ہے اور جب تک کوئی مناسب آئی جی ان کو نہیں ملتا یہ ان کا کانسٹیٹوشنل حق ہے چیف ایزیکٹیو آف دا پرابنس کا کہ وہ چینج کرتا رہے تو اس میں ایک چیز تیہ ہے کسی نے اپنا نہ رشتہ لے کے آنا ہے نہ کزن لے کے آنا ہے جب تک کوئی پرفارم نہیں کر رہے گا اس وقت تک یہ تبدیلیاں چلتی رہیں گی سمر خان بھی ہم آئے ساتھ موجود ہیں سمر ایک سیکنڈ زیادہ رکیے گا اس پر میں افتخار صاحب کا کمنٹ لینے ہوں افتخار صاحب یہ تبدیلیاں اس وقت تک چلتی رہیں گی عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کسی کرکٹ ٹیم کو بھی اگر تباہ کرنا ہو تو گیارہ سال میں اس کے دل میں اس کے دس کپتان تبدیل کر دو یہاں دو سال میں پانچ آئی جیس تبدیل ہو چکے تو یہ کیا پولیس کو تباہ کرنا ہے میری بات سنیں یہ جو ہمارے دوست ہیں پی ڈی آئی کے یہ صحیح کہہ رہے ہیں اصل میں یہ مسئلہ ان کیا کچھ اور ہو گیا اب دیکھنا انہوں نے کہا رہا ہے مارل ٹرون کا اختانیہ بلکل ہوا افسوس نہ ہوا آپ کی حکومت آگی ہے دو سال سے آپ حکمرانی میں ہیں جن لوگوں نے جاڑیاں کھینکی ان کو ایڈنٹی فائی کر رہے ہیں ٹیمیروں کے ذریعے ان کو گرفتار کیوں ہیں آپ کو رکا نہیں کسی نے رکا تو مجھے بتا دیں کس نے رکا آپ کو ایک سائی وال میں بچوں کی مجودگی میں والدین کو جو مارا گیا وہ بھی تو یہ حقیقت ہے یہ نہیں ہے کیا اس کی کوئی حقیق کرانے کو تیار ہے کوئی اس پر سوزادنے کو تیار ہے دیکھیں یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے ہم بھی میں خود بہت بڑا پردرکل ایکس رہا ہوں تنقید کرنا آسان ہے حکومت چلانا مشکل ہے یہ کہہ رہے ہیں آئی جی تبدیل کرنا نہیں تھا کہ بلکل پرائم نیسٹر کا یہ حق ہے جتنے چاہے آئی جی بھردے لیکن اس کا انجام پھر کیا ہوگا اس کا انجام ہوگا کہ کوئی چیز بن نہیں پائے گی آئی جی بی سی دی جی شکریس بورڈ آف پریبیریو میں کیا کرنا چاہتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے بیمان اور چور لوگوں نے ان کو بھرتی کیا تو پھر ایک طریقہ وہ ہے جو آپ کے عمران خان نے اپنا ہے اٹھاسی کے قریب عمران خان ایسے لوگوں کو لا رہا ہے انیس تی چھوڑی کس گریڈ میں کریکٹ تو آپ ایسے کہیں پانچ ساسوں کو لے آئیں اور ان سب ڈیپنک کمیشنلز کمیشنلز سائی سب کی چھوڑی کرا دیں اور پھر ہمیں ان ساتھ دے دیں یہ نہیں کہ پانچ ساس کے آخرے دن پھر آپ گے رہے ہوں پھر ہم کیا کرتے ہیں ہمیں تو چھوڑی کسی طریقہ یہ اصلاحات کا عمل شروع ہونا تھا ابھی تک ابھی تک افتقار صاحب رکیے گا سمر خان صاحبہ کے ساتھ جو کل واقعہ پیش آیا ان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں انہی کی زبانی جانتے ہیں سمر کل ہوا کیا تھا آپ نے واقعہ ایک سوشل میڈیا پر اپنے ویڈیو بیان کے ذریعے شیئر تو کیا بتائیے اس وقت سننے والوں کو کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ جانتے ہیں اگر آپ کسی پہ شہر میں ہو اسلام اور پاکستان یہ مینڈسیٹ اور یہ بہترین ہے آپ نے ریسنٹ انسیجنس پر تبیت کیا ہوگا ہمارے دیگر آپ کے ساتھ سٹوری کمیگنگ پر کر رہے ہیں آپ اسی ٹائم سائیکلنگ مہا پر کر رہی ہوتی ہیں اس سے پہلے اس طرح کا واقعہ کبھی پیش آیا کوئی آپ کو اس طرح کی اس سے پہلے کوئی تھریٹ ملی کسی کو آپ نے نوٹ کیا ہو آپ کو پیشے آپ کا تاکوب کرتے ہوئے اتنا لیٹ نہیں تھا یہ اکثر لوگ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں کہ آپ آدھی رات کو ساتھ شام سات آٹھ بجے کا ٹائم تھا اور نورملی وہاں پہ اسلامباد میں ہر دوسرا بندہ کوئیٹ کے بعد تو بہت زیادہ سائیکلسٹ آ گئے ہیں ساتھ شاملسٹ 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 آ گئے ہیں اتنی جلدی ریسپونس اور اتنی جلدی کسی کی بھی سپورٹ ممکن بر نائز ہے ان پاکستان سائی چلیں بہت شکریہ سمر ہم امید یہی کرتے ہیں کہ پولیس صاحب کو جلد ریسپونٹ کرے اور جس شخص نے آپ کے ساتھ یارکت کی تھی اس کو فورٹ گریفتار کیا جائے اور سزا بھی دی جائے تاکہ آندہ اسے واقعات نہ ہو سکے ابرارو لگ صاحب رانہ تنویر صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے بلاول بھٹو زرداری ان دنوں سندھ کے دورے پر ہیں آج بدین بھی موجود تھے اور دھوہ دار وہاں پر انہوں نے خطاب کیا وفاق پر الزام لگایا کہ وفاق نے سلاب متاثرین کے لیے ایک روپے کی بھی امداد نہیں کی سسی پلیجو صاحبہ پیپلز پارٹی کی سینئر آنم آمائے ساتھ موجود ہیں ان سے اس سے مطالق بات کرتے ہیں سسی زائبہ ابھی بلاول ابھی بلاول نے ایک ہفتے پہلے پریس کانفرنس کی تھی آٹھ سو عرب روپے وہ کراچی پر لگانے والے تھے تو اگر سندھ میں سلابی صورتحال ہے لوگوں کی جانے جا رہی ہیں لوگوں کا مال بیگ ہے سلاب میں تو وہ پیسہ وہ سندھ میں کیوں نہیں لگاتے وہاں کی فلا کے لیے بہت شکریہ آپ نے موقع دیا میرے شاہل میں ابھی بھی جو بھی بارش تبہہ داریاں ابھی تو صرف بارش کی تبہہ داریاں علا کرے سپلٹ کی صورتحال اس طرح نہ ہو لیکن لوگ پہلے ہی عذاب میں ہیں سخت عذاب میں کراچی ہو یا بدین ہو یا امرکورٹ ہو میرے تو خاص سانگھر سندھ نے بہت ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عذاب دیکھا ہے ان بارشوں میں اور لوگ بڑے ہی دربدر گئے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ چیل میں ان بلاول بھٹو زرداری صاحب خود لکھ لے ہیں حالکہ ان کی پاؤں میں چوٹس ہی لگی ہوئی لیکن وہ خود گئے ہیں ہر جگہ ہر جگہ اور وزیر پر خاص ہو یا امرکورٹ ہو یا سندھر ہو یا بدین ہو اور جو بھی ٹینٹس ہو یا دوسری چیزیں ہیں اگر مدد ہوئی بھی ہے اس وقت تک تو میرے خیال میں اس نے دولنٹیں ہی کیے اور کراچی میں بھی ہم دیکھیں تو جو بھی فوری ریلیف تھا اس پہ دوسرے جو ادارے میں نام نہیں لینا چاہ رہی ہمارے جو دیپرسٹر منیجمنٹ کے لوالے سے پانی نکالنے کی بات ہو یا میں کسی بیجہ تنقیقہ بھی نکانہ نہیں بنانا چاہ رہی میرے خیال میں سب کو ملجل کر کرنا چاہیے سارے صوبے اپنے ہیں اور سندھ میں اگر بارش نے مشکلات پیدا کی ہیں تو جو کنسٹرنٹ دپارٹمنٹس جو بھی ہیں یا کنسٹرنٹ گومنٹس جو بھی ہیں اور حکومت سندھ اپنی ذمہ داری محسوس کرتی ہے جتنی بھی اس کی ذمہ داری بنتی ہے اس سے بڑھ کر میرے خال میں سیم سندھ نے جو ہے ڈیلیور کیا ہے لیکن سنسی زیبت سندھ میں تو یہ ہر سال ہی اس طرح کا سہلاب آتا ہے بارشیں بھی ہر سال ہی ہوتی ہیں بارہ سال سے یہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اب تک نئے ڈیمز نہیں بنائے جا سکے کہ اس پانی کو وہاں پر سیف کیا جا سکے سیکیور کیا جا سکے ایسا کوئی پلان نہیں بنائے جا سکا کہ یہ سندھ کے عوام کو اس مشکل سے نکالا جا سکے ہر سال سندھ کے عوام ان مہینوں میں نقل مکانی کرتے ہیں اپنے جان کو اپنے مال کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں ہر سال مونسون بارشوں کی یہ حالت نہیں ہوتی پہلی بات میں خود خطا میں بھی رہتی ہوں کراکی میں بھی رہتی ہوں ہر سال اتنی 200 پلس جو ہے بیک وقت بارش اور ایوریش تو یعنی اتنا بنتا ہے تو آپ سمجھے کہ بیک وقت کتنی پڑی ہوگی یہ نہیں ہوتی لیکن جو کیونکہ ہم تیل میں ہیں یہ صوبہ تو زیادہ پانی سے دھوپتے بھی ہم ہیں اور پانی نہ ہو تو سوپتے بھی ہمیں اس کی ذمہ داری ہماری پانی کے ریگولیٹی ایتھارٹیز پڑتی ہے نائیٹیو و نکار پہ عمل نہیں ہوتا تو کورکلی دہو اس میں آپ دیکھتے ہیں ہم سترہ بدین والے پانی بینی تک پر درستے ڈیلٹا میں پانی نہیں ہوتا نائیٹیو و نکار پہ عمل ہی نہیں ہو رہا کیجئے کہنار اب تلکی بات ہے نیشنل سیمیلی کی نیشنل سیمیلی کی سینلی کا میٹین نے بتایا ہے کہ بھائی وہ بارہ مہینے ہی ان کو جو ہے وہ بہرہ ہے اور وہاں کے خرص بھی جو ہے بزلی کے بلو کے تحت جو ہے وہ عام لوگوں سے لیے جا رہے ہیں سوالے سے اب ہمارا جو ہے یرلی رینج فال جو ایوریج ہے اس کا وہ پجاب سے کم لے دے کر ایک دریائی پانی ہے جس پر ہم ریپینٹ کرتے ہیں اب دیم جب پانی ہی نہیں ہوتا تو کس طرح بنائے گی چھوٹے چھوٹے ڈیم اس کا حل ہے جو سندھ حکومت نے اپنے تائین جو ہے وہ ملٹیپل ڈیم بنائے ہیں جس سے کچھ کچھ ہماری بجل کی ہوئی ہے باقی پی ایس ٹی پی میں جو بھی ہماری ریکمینڈیشن تھی ابھی میری بجل سپیچ آپ نکال کر دیکھیں میری ریکمینڈیشن میں بھی یہ ہے اس نے حکومت نے بھی بار بار کہا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے ڈیم اس حوالے سے آپ نے دیکھا پی ایس ٹی پی میں ہمیں وہ حصہ ہی نہیں ملتا سنسی ابھی بلاول جب سندھ گئے ہیں تو ابھی وفاق سے تو بتاتے رہتے ہیں کہ پیسے نہیں آرہے وفاق نے پیسے دبائے ہوئے ہیں سندھ کے لیے وہ خود کیا لے کر گئے ہیں سندھ گورنمنٹ نے ابھی خود کیا امداد کیے جو مختلف شہروں کل وہ کنری میں تھے آج وہ بدین میں ہیں اس سے پہلے سکھر بھی گئے تھے بیری پرٹینن کسٹن ابھی تک جو کچھ ہوا ہے وہ سب کچھ گورنمنٹ کی کر رہی ہے یہ چینٹ سٹیز آپ جو دیکھ رہے ہیں جو بدین میں ہیں جو سانگھڑ میں ہیں میبوخاص میں ہیں عمرکورٹ میں ہیں اور جگہ جگہ ابھی تو اگر سلڈ کی جو ہے سورتال پتہ زیادہ چلے گی زیادہ زباؤ آ گیا یہ تو صرف بارش ہو بارش ہر سال نہیں پڑتی بہت کم پڑتی ابھی جب لوگ ڈاؤن ہوا تھا تو لوگ بیروزگار ہوئے تھے تو وفاقی حکومت نے بارہ ہزار روپے فی خاندان کو دیئے کوئی تقریباً ایک ارب چوالیس کروڑ روپے کے قریب ایک سو چوالیس ارب روپے کے قریب انہوں نے پاکستان میں باٹے پیسے جو بیروزگار لوگ تھے انہوں نے تو بلاول بھٹو زرداری سندھ میں کوئی ایسا پیکج لے کے گائیں غریبوں کی مدد کرنے کے لئے دیکھیں وفاق چوتے ہیں اس نے انہوں نے انہوں نے کی پیسے بھی کٹوٹی کی گئی ہے ہماری ترکیاتی اس نے بھی کٹوٹی کی گئی ہے پاکستان میں اوورال میں یہ بھی کہوں گی کہ معاشرین سورطال اوورال بہتر نہیں رہی وہ بھی سمجھنا ہم سب کو شاہیے کووڑ کی وجہ سے اور بھی ہر توبے پر فرق پڑا ہے اگر انہوں نے بھی وصلہ ہوا ہے پنجاب کے لئے بھی وصلہ ہوا ہے یہ میں نہیں کہوں گی کہ کوئی صرف ایک توبے میں لیکن ایک توبے کے ساتھ کیا گورنمنٹ یہاں پیپرس پارٹی کیے دوسرے جگہوں پی ٹی آئی کیے تو وفاق ان کو کچھ سیسلیٹیٹ کرتا ہے سندھ کو نہیں کرتا اور سندھ میں میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں کیا تو یہ ساری چیزیں جو اس وقت تب تھوڑی بہت ہوئی ہیں وہ بھی سندھ گورنمنٹ نے کی ہیں آپ کی وفاق کی طرف سے سسیزائبہ ذرا بتائیے آپ کیا تھوڑی بہت چیزیں نہیں کووڈ کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے آپ نے بارہ ہزار میرے خیال میں سے زیادہ دینا چاہیے یہ پروگرام انیشلی بین ازیر بھٹو انکم سپورٹ کا تھا اور اس میں اب خود پیٹی آئی گورنمنٹ مان رہی ہے کہ واقعی بہت سارے ایسے لوگ ہم نے نکال دیئے نام جو ڈیزرف کرتے تھے نصر سندھ میں اور بھی ایڈیا زبوں میں ہم نے گھر بیٹھے لوگوں کو ٹھٹا سے لے کر کشمور تک لوگوں کو پیسے دیئے ان کو ہم نے ریہیبیلیٹیشن کی حوالے سے مدد کی سسیزائبہ جب دس سال پہلے اس طرح کا فلرڈ آ چکا ہے اور لوگ متاثر ہوئے تھے تو اب جب یہ دوبارہ فلرڈ آیا ہے ان دس سالوں میں پیپلز پارٹی نے کوئی ایسے اقدامات کیوں نہیں اٹھائے کہ سلابی صورتحال سے بچا جا سکتا کہیں کوئی پانی کے نکاس کا ایسا نظام لائے جاتا دس سال تو بہت ہوتے ہیں یہ ہمارا حق ہے ہر سوپے کا رائے تھے اور خاص یہاں سے آئل انڈ گیس نکلتا ہے جہاں وہ آپ کی ہر زراد کی جو ہے اس میں آپ کی پانی نہ ہونے کے باوجود ہم جو ہے پیداواری اپت میں کرتے ہیں جو ہمارا ریبینیو ہے جنریشن ہے یا پورٹ کی حوالے سے تو اس سوپے پر تو اس کا زیادہ دھانی لیکن چونکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ شاید اس وجہ سے وقتمائز کیا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے نہیں تو سنسید آبا ابھی جب کراچی پورا ڈوبا ہوا تھا تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یہ بولتی تھی کہ یہاں تو میئر کراچی کی ذمہ داری تھی ان کا کام تھا یہاں پر سارے کام کرنا اندرونے سن جہاں صرف پیپلز پارٹی ہے اور کوئی دوسری جماعت آپ کے ساتھ وہاں پر اختیار میں شریک نہیں ہے تو وہاں تو صرف پیپلز پارٹی کی ذمہ داری بنتی ہے پھر وہاں پیپلز پارٹی نے کیوں کام نہیں کیا جو یہاں میر کراچی سے ایکسپیکٹ کرتے تھے پیپلز پارٹی نے ہی کام کیا ابھی تک جو بھی ہوا ہے لیکن پلیز پرائی تو گیٹ می پوائنٹ کہ معاشرین اثرات یہ دو تیل سالوں میں سارے صبحوں میں پڑے ہیں ہم پر زیادہ اسپڑا سے پڑے ہیں کہ ایک تو منڈیٹ لوگوں نے دیا پیپلز پارٹی کو اب پیٹی آئے نے یہ دیکھا یہ صبح ہمارے انڈر میں نہیں ہے تو توجہ اس طرح نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے پیس ٹی پی سے لے کر پلیننگ کمیشن نے آپ نے دیکھا جو ابھی میں نے مختصرن آپ کو بتایا اگر ڈیٹیل میں پروگرام کریں گے تو میں آداز و شمار لے کر آوں گی کراچی کے حوالے سے بہت ساری بحیث آپ کی چینل پر دوسرے چینل سے ہوتی رہی ہے اور میرے خیال میں ہماری نمائندوں نے اس پر بہت مفصل اور دلیل کے ساتھ وہ ایفیکٹسیں فگر شیئر کیے ہیں کراچی میں سندھ نے دوسرے اداروں سے بڑھ کر پڑھ چڑھ کر حصہ لیا ابھی بھی جو پیکیج ہے ہم چاہتے ہیں افامو تفین سے ساری چیزیں ہوں کوئی بھی لوگوں کی زندگیوں اور ان کی آسانیوں کے لیے سیاست کوئر نہ کریں اور بہتری کے ساتھ ہم آگے پڑھیں جو آج جناس صاحب کی ریتہ ایفرسٹی ہے انہوں نے ویل فر اسٹیٹ کی بات کی تھی پاکستان کو خلائی ریاست بنا رہا ہم سب کی زمیدہ ہے چھیک ہے چلنے بہت شکریہ اساسی پلیجو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور کہہ رہی ہیں تھی سندھ میں جو بھی تھوڑا بہت کام ہوا ہے وہ پیپل نہیں کیا ہے لیکن ظاہرے کے ذمہ داری بھی انہی کی بنتی ہے اور یہ تھوڑے بہت کام سے کام نہیں چل سکتا بلکہ مکمل کام ہونے کی ضرورت ہے اور جاتی جاتے آپ کو بتائیں کہ آج گیارہ ستمبر ہے پاکستان کا نائن الائیوین آج کے دن کو کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا کیونکہ سانے بلدیا فیکٹری کو آج آٹھ سال ہو گئے ہیں بیس کروڑ روپے بھتہ نہ دیں پر فیکٹری میں موجود دو سو انسٹھ افراد کو زندہ جلا دیا گیا تھا فیکٹری مالکان نے آگ لگانے کا ذمہ دار ایمکیو ایم کو ٹھہرایا اس کیس میں چار سو گواہوں کے بیانات کلم بند کر دیئے گئے ہیں تحقیقات میں بھتہ مانگنے پر ایمکیو ایم کے حماد صدیقی کا نام سامنے آیا اور تین سال پہلے ایمکیو ایم کے رہنما روو صدیقی ان کے علاوہ رحمان بھولا اور زبیر چریہ اور کچھ دیگر پر بھی فرد جرم آئد کر دی گئی تھی عدالت نے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو سترہ ستمبر کو سنایا جائے گا اور ابھی تک جو متاثرین ہیں جو لواہقین ہیں وہ انصاف کے منتظر ہیں سترہ ستمبر کو اس کیس پر مزید بھی بات کریں گے آج ہم نے جو لاہور میں افسوسناک واقعہ پیش آئے تھا اس سے متعلق گفتگو کی سند میں بلاول بھٹوک زرداری کے دورے سے متعلق گفتگو کی آنے والے ہفتوں میں اگلے پروگرامز میں بھی مزید موضوعات آپ کے سامنے لاتے رہیں گے آج کے پروگرامز سے اجازت دیجئے اللہ